لوگ کہتے ہیں سجدوں سے نجات ہوتی ہے میں کہتا ہوں اللہ دے آپ کو یہ توفیق سجدے کیجئے مگر نجات دل کی قیفیت سے ہوتی ہے امام غزالی نے نکھائے اناسو کلوہم حلقا اللہ العالمون والعالمون کلوہم حلقا اللہ العاملون والعاملون کلوہم حلقا اللہ المخلصون والمخلصون علا خطر نازیم لوگ خطرے میں ہیں مگر ان میں عالم بچ جائیں گے پھر عالم خطرے میں ہیں اپنے علم پر عمل کرنے والے بچ جائیں گے پھر عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں اخلاص والے بچ جائیں گے اخلاص والے بھی شدید خطرے میں ہیں قدم قدم پہ نفس دھوکے دے گا تم بڑے نیک ہو جنت تو تمہارے لیے سجی ہوئی ہے باقی سارے جہنمی ہیں بس تم جنت میں جاؤگے یہ خیال آیا اور سب کچھ ختم اجار کردہ پاک آنکارڈن پہلی منزل کریم سینٹر صدر کرچ فون نمبر پانچ ہے سات آٹھ ایک دو تین یاد رکھئے فون نمبر فائیف سکس سیون ایک ون ٹو تیلی موسیقی الحمد للہ الحمد للہ وحده الصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آله واصحابه الذین اوفاوا عهدا الذین هم فاتیه الرحمة ومصابیه الغرر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاتی الدمیا وفی الاخرہ ولكم فیها ما تشتهی انفسكم ولكم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم صدق للہ رب العالمين صدر اجلاس ارباب علم چار اس کے لئے اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں میں نے یہاں آتے ہی احباب سے ارز کر دیا تھا کہ جگہ تنگ رہے گی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اطراف میں کوئی ایسی کھلی جگہ مزید میسر نہیں آ رہی تھی یہاں جہاں اس پروگرام کو ترتیب دیا جاتا منتظمین کی بھی مجبوری تھی اس زمن میں آپ حضرات کو جو زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے اس کے لئے انتظامیہ کی طرف سے بھی میں حرف اعتذار کہتا ہوں اور اپنی طرف سے بھی آپ اور ہم جس عظیم مقصد کے لئے کوشہ ہیں اس مقصد اور منزل کے حصول میں ہمیں بہت سارے مرحلوں سے گزرنا ہے اس میں رنج بھی ہو راحت بھی ہوتی ہے اللہ قبول فرمائے گزشتہ شب کی گفتگو اور آج دن کی نشست میں جو بات ہوئی اسی کی روشنی میں آپ سے آج کی ملاقات میں بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے جن دوستوں نے رات کے اجلاس میں شرکت فرمائی تھی گزشتہ شب کے اجلاس میں انہیں یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ سرات مستقیم توحید باری تعالیٰ کا وہ مفہوم ہے جس پر استقامت کا مظاہرہ کرنے میں انسانیت حصول منزل میں کامیاب ہو جاتی ہے بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہ سرات مستقیم میسر آ جائے پھر بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس جادہ صداقت پر استقامت کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو جائے اچھی چیز کا حاصل ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن پھر اسے سنبھالنا اور نبھانا یہ اس سے بھی بہتر ہے وفاداری بشرت استواری این ایمان سرات مستقیم کے حصول کے بعد تقویت ایمانی میسر آتی اس جادہ صداقت پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں پہ اللہ کا دست کرم اور اس کی تعیید خصوصیت کے ساتھ سایہ اف گن بہتی ہے اس جادہ صداقت پر چلنے والے تعداد میں اگر سے کم ہوتے ہیں لیکن کردار میں اتنے ہماگیر اور بھرپور ہوا کرتے ہیں کہ پورے معاشرے کی قائع پلٹ دیتے قرآن کریم میں ارشاد ہوا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہمارا داتا تو اللہ ہی ہے اور اس کے بعد اس پر قائم رہے ثم مستقام تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ہم ان کی تعیید و حمایت میں فرشتے بھیجا کرتے ہیں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا تمہیں آخرت کا کوئی حضن نہیں ہوگا اور جس جنت کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے جس کامیابی کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے وہ ضرور تمہیں ملے گی اور عزیر دوستو اس جادہ صداقت پر چلنے والے جیسا کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں بظاہر تعداد میں کم ہوتے ہیں اس لیے کہ توحید کے لیے قربانی لازم ہے یہاں تعلقات ٹوٹتے ہیں رشتے چھوٹتے ہیں کبھی باپ کبھی بیٹا کبھی احباب و متعلقین راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور اللہ سے وفا کرنے والے دنیا کے تمام رشتوں سے کنارہ کش ہو کر جادہ صداقت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو ہم تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتے بلکہ انہیں یقین دلایا جاتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ آخرت کی زندگی میں حشر کی میزبانی میں اللہ کی طرف سے یہ پیش کشیں کہ تم نے دنیا میں وہ کیا جو ہم نے چاہا آج آخرت میں ہم وہ تمہیں عطا کریں گے جو تم چاہو گے نُجُلَ مِنْ غَفُورُ الرَّحِيم یہ انعام ہے تمہارے انتہائی شفیق اور مہربان پروردگار کی طرف سے قرآن قریم میں اس میعار پر پورا اترنے والوں کا ایک تابناک کردار ہے جو رہتی دنیا تک اہلِ نظر کو فکری رہنمائی میسر کرتا تا قیامت اہلِ نظر کے لیے وہ کردار چراغ کا کام دیتا ہے حالات سے کیسے نمٹنا چاہیے جب چاروں طرف سے مایوسی کے اندھیرے ہوں کیوں کر آگے بڑھنا چاہیے جب کامیابی کے امکانات مادوم ہو جائیں کیسے قدم بڑھانا چاہیے اس کے لیے قرآن کریم آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہے ان گنے چنے افراد کی گنے چنے کہہ رہا ہے اگر اجازت ہوتی تو میں ان کا عدد میں تشخص کر دیتا لیکن قرآن کریم اجازت نہیں دیتا ان کے تشخص کی لیکن تھے اتنے محدود کہ امریوں پر گنے جا سکتا لیکن ان کا کردار اتنا بھر پور ہے کہ پوری سوسائٹی میں انقلاب بکا کر دیا برائی کو اقتدار کی سرپرستی حاصل تھی برائی کو اقتدار کی سرپرستی حاصل تھی اقتدار بہت بڑی مصیبت اگر یہ برائی کی سرپرستی کرنے لگے بہت بڑی مصیبت اس سے گلو خلاصی کرانے کے لیے عصار کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتا ہے صرف دعاؤں سے نہیں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ دروازہ بند کر کے گوشہ تنہائی میں تسبیح دانے پھیرنے سے اور دعائے مانگنے سے تبدیلیاں آ جاتی ہیں بڑی آفیت پسندانہ خوش فہمی ہے یہ بلکہ میں اسے فرار کا روحانی انداز اختیار کرنے والے کہا کرتا ہوں فرار کا راستہ اختیار کرنے کے روحانی انداز دروازہ بند کر لیا ایک پرندہ ہے وہ جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا آنکھیں بند کرنے سے خطرات تو نہیں چلتے اس کا حسن زن یہ ہے کہ جب میں آنکھیں بند کروں گا تو میرا دشمن بھی غائب ہو جائے حالانکہ آنکھیں بند کرنے سے دشمن غائب نہیں ہوتا اور وہ لوگ ایسی آنکھیں بند کرتا ہے کہ پھر اسے جا کے لوگ پکڑ لیتے ہیں اور زبا کر لیتے ہیں تو یہ گوشہ تنہائی میں بیٹھنے والے تبرکات میں بڑا اترام کرتا ہوں ان سے ان کا خیال یہ ہے کہ محض تصویر پڑھنے سے اور دعاؤں سے تبدیلی آ جائے گی ایسا نہیں ہوتا دوستو جد جہد کرنا ہوتی اقتدار کے زیر سایہ برائی پڑ رہی تھی یا اللہ شر کو اقتدار کا ہاتھ نگرانی کرنے والا تھا چہار جانب سے مایوسی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس سے نجات کیسے ملے گی سرات مستقیم پر چلنے والے چند خوش نصیب اور مثالی کردار جنہیں اللہ نے استقامت کی دولت سے نواز آ وہ سامنے آئے انہوں نے باطل کو للکارہ تاغوتی قوت سے چکرائے گوش تنہائی میں نہیں میدان میں آ کر تصویح خانوں سے نکل کر میدان میں ظالم کے سامنے آنکھیں چار کرتے ہوئے کھنے میدان میں دو دو ہاتھ کیے رحمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطحر پر ان کا کردار قرآن بن کر اترا رسول کے قلب اطحر پر ان حق پرستو کا کردار قرآن بن کر نازل ہوا اللہ نے بڑے پیار سے ان کے کردار کو اپنے محبوب کے سامنے بیان فرمعا نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية اعبنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارز لن ندو ومن دونه اله لن ندو ومن دونه اله لقد قلنا اذا انشططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن ازلم ممن افتر على الله ہی قذبا نحن نقص عليك نبا هم بالحق محبوبا ہم تمہیں ان کے کردار کی کہانی سناتے ہیں حق و صداقت کی روشنی میں جنہوں نے سرات مستقیم پر چلتے ہوئے استقامت کا مظاہرہ کیا انہم فتیت آمنوا برب وزدنا ہم هدا وہ چند نوجوان تھے انقلابی نوجوان پیران پیران تسمہ پہا نہیں پیران تسمہ پہا نہیں انہم فتیت وہ چند نوجوان تھے اور میرے عزیز نوجوان عجیب بات ہے میں اپنے شاندار ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھتا ہوں تو انقلابی تبدیلیوں میں جوانی مجھے اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتی ہے لانت بر پدر فرند اور انگریز نے ایسا جال بچھایا کہ اس ملک کی جوانی کو گٹر میں پھینک دیا اس ملک کی جوانی کو گٹر میں پھینک دیا یہ توافو کو آئیڈیل بنائے پھرتے ہیں وہ غلازت میں پلنے والے گندے کیڑے طائلت میں رینگنے والے کیڑوں سے بھی جن کا کردار زیادہ بدبودار ہے اس ملک کی جوانی ادھر متوجہ ہے عزیز ناؤزوان امانت ہے یہ آپ کے پاس اس کا مصرف اس کا مصرف دھونڈو آج میں تمہیں بتا رہا ہوں جوانی کا مصرف یہ ہے کہ اسے اعلاء قلمت اللہ کے یہ کام ملایا جائے اس سے پہلے کہ آساب شکستہ ہوں اس سے پہلے کہ ربو سے گرم گرم خون کی روانی اختتام کو پہنچے اس سے پہلے کہ امنگو سے حرارت رخصت ہو جائے اس سے پہلے کہ عزائم سے رفعتیں چلی جائیں اللہ 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 عطا کردہ اس پاور کو بروے کار لاؤ باطل کا جنازہ اٹھانے کے لئے عزم کرو ہاتھ سے ہاتھ ملا کر قدم سے قدم ملا کر اس کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھو پھر دیکھو وہ کیسے کرم کرتا ہے تعداد میں تھوڑا ہونے کے باوجود تم آگے تو بڑھو اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو رسوہ نہیں ہونے دیتے وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے تاغوتی قوت کو للقارا رب العالمین نے فرمایا وہ ہمارے بن گئے انہوں نے سرات مستقیم اپنایا ہم نے ان کے دل و نگاہ میں رشد و ہدایت کے سویرے بھر دیئے رشد و ہدایت کے اجالے بھر دیئے اور پھر رب کے قلوب بتا کیا انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا دل کی دھڑکنوں میں وحدت پیدا کی بھر دیئے از از کامو زالم کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے جبین جھک رہی تھی دردر پہ آستانے سجے ہوئے تھے استحصال انسان کے فکر و نظر کا استحصال جاری تھا آستانوں پہ بیٹھنے والے نظرانوں کے متوالے تھے روحانیت کے عنوان سے جیبیں صاف ہو رہی تھی یہ گدی نشین پرانے فنکار پرانے فنکار یہ گدی نشین روحانیت کے لبادہ میں استحصال کرنے والے ہر دور کے اسماعیل شہید کو گالیا دیتے ہر دور کے مبہد کو برداشت نہیں کرتے قرآن پاک نے فرمایا وَرَبَتْنَا لَا قُلُوبِهِ اِذْقَامُ حُکُمْرَانَ تَقْبَات جن جن مجسموں کے آگے جھک جھک کر ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی چلائی یہ ان کا انکار کرتے ہیں کیس بن گیا گرفتاری کا حکم آیا نوجوانوں کو حکمران کے سامنے پیش کیا گیا دربار سجا ہوا آئے اور یہ چند نوجوان پاب جولہ ہو کر آئے ہیں ظالم حکمران کے سامنے اس نے کہا موقف بیان کرو تم کیا کہنا چاہتے ہو ان نوجوانوں نے مل کر یہ کی آواز میں نعر لب رب نعر رب السماوات والارز ربنا رب السماوات والارز لن ندو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا تم اپنے خود ساختہ آستانوں کے آگے جھکتے ہو ظالموں اپنے خود ساختہ مجسموں سے عرضویں وابستہ کیے بیٹھے ہو تمنا وابستہ کیے بیٹھے ہو اور ہمارے زمیر کی آواز ہے ہمارا رب وہ ہے جو زمین آسمان رب نار رب السماوات والارز لن ندو من دونه الہا ہم اس کے سوا کسی کو معبود ماننے کے لئے تیار نہیں کچھ حضرات کا خیال یہ ہے رب نار رب السماوات والارز کہہ دینا ہی کافی ہے مصبت منفی نہیں ہونا چاہیے رب 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 السماوات والارز بس یہ کافی ہے لیکن قرآن کریم نے فرمایا لن ندو ومن دون ہی الہا صرف اس کے ربوبیت کا اقرار ہی کافی نہیں باطل کا انکار بھی ضروری ہے لیکن اس پہ خطرات بہت ہیں اور ومن دونی بات بات تو نہ ہوئی نا ہم آدمی بھائیں گے وفا وفا کا عزم کی آئے یہ عزم پورا کر کے رہیں گے تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو سخز مال تقاض تمہارے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلالو تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو یہ وہ نشا نہیں جسے تلخی اتار دے بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد کارتو پہ گھسیت ہوگے سنگ بھاری کا نشانہ بناؤگے سولی پہ لٹکاؤگے یہ نشا اور بڑھے گا پوری قوت ساتھ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے ہماری جبہین کی آج جیو کے لیے سچا مسجود کون اچھا کیا نام ہے اس علاقے کا موسی کالونی تو موسی یہ ٹائٹل ہی جلالی ہے یہ تو عنوان ہی جلالی ہے اچھا آج بتا دیتا ہوں آئندہ پھر نہیں آئندہ اگر یہ صاحب ہوا تو گریفت ہوگی آپ نے صرف اللہ کہا اللہ ہی سارا کراچی گونج رہا ہے ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا سارا کراچی کہا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری دنیا میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں ابھی تک میرا جسم نہیں پہنچا لے کے یہ آواز پہنچ گئی ہماری جبین کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود کون یہ ہی پہ زور دینا ہے اللہ ہی کیونکہ موسم ذرا ٹھیک نہیں ہے بھی کی بیماریاں بڑی ہوئی ہیں عجم میں عجم بیمار ہو گیا بعض بیماروں کا خیال ہے اللہ بھی اور اس کے پیارے بھی اور قرآن کریم چاہتا ہے ہی والا وعدہ کرو یہ بھی کی بھی کوئی دوستی ہے ہی والی دوستی اچھی ہوتی ہے یا بھی والی پھر ہی پہ زور دوگے کے نہیں بھی کی بھی کوئی دوستی ہے اللہ محفوظ رکھے لن ندو ومن دون ہی الہ حق کے اقرار کے ساتھ بات کا انکار بھی ضروری صرف اقرار سے بات نہیں ہوگی قلمہ توحید میں پہلے انکار پھر اقرار لا الہ پہلے اللہ بات رسک لینا ہوگا بابو ہماری جبین کی آج جیوں کے لیے سچا مسجود کون نظم نظم زبط کے ساتھ سب مل کے ہی پہ ضرب لگائیں کوئی انوکی بات نہیں کہلوا رہا آپ سے نماز کی ہر رکعت میں قرآن کریم قیل وات اجا کن آبود و اجا کن استعیم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جزاکم اللہ کرتے رہیں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے نوجوانوں نے اعلان کیا کوئی مانے یا نمانے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے کوئی خوش ہو یا ناراض لن ندو من دون ہی الہ رب بنا رب السماوات وال ارض ہماری جبیل کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہاں دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چک بیٹھا ہو تو اس سے بھی تہلوائیے ہر جگہ موجود اللہ ملغ یوب کار ساز و دست دیر حاجت روا و مشکل کشا عزت دینے والا رزق تا کرنے والا ہر ایک دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا کراچی کے روشن زمین کہا کرتا ہوں باقی جہاں جاؤگے لوٹے جاؤگے سجے ہوئے ہیں آستانے بیٹی ہوئی ہیں شخصیتیں فلسفہ بیان ہوتا ہے کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آوگے تو خالی ہاتھ جاؤگے وہ سرکو کی خیفت خد کرنی جائے بزرگوں کی کھ مک کرنے جائے باقی جہاں جاؤگے لوٹے جاؤگے لوگ کہیں گے کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آوگے تو خالی ہاتھ جاؤگے لیکن اللہ کے در رحمت سے ہر وقت صدا کی کچھ نہ لے کے آوگے سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آوگے دامن بھر کے جاؤ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون نوجوانوں نے اقرار بھی کیا اللہ کی ربوبیت کا اور انکار بھی کیا باطل پرستوں کا حکمران نے آخری وار میں دی کہنے لگا تمہیں وقت دیتا ہوں اپنے فکر پر دوبارہ سوچ لو یا اپنے فکر میں تبدیلی پیدا کرنے کا فیصلہ کرو یا پھر میری سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ کچل کے رکھ دوں گا تمہیں قرآن کریم نے فرما یہ چند نوجوان وہاں سے ہٹ کر گوشہ تنہائی میں آئے ایک پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو گئے رب العالم کے حضور طلب کے ہاتھ بلند کیے فرمایا رب آتنا مل لدن کا رحمہ الہ العالمين ہماری دوستی اور ہماری وفا آجمائش میں آگئی تعلق آجمائے جا رہا ہے ہم تجھ سے استقامت کی توفیق مانتے ہیں الہ العالمين ہمیں راہ حق پر استقامت عطا فرما ہمارے نکھ جانے کے کوئی بات نہیں لیکن جو بات ہم بلند کر رہے اس کلمے کو بلند بلند تر فرما رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کو اپنے فضل و کرم سے تحق و فرام کیا اور اس کے لئے صورت یہ مناسب سمجھی کہ اشرار کے شر سے بچانے کے لئے انہیں سلا دیا جائے چند لمحو کے لئے چند لمحو کے لئے لیتے ہیں ادھر فیصلہ ہو گیا صدیوں تک لیٹ نہ ہوگا قرآن قلیم نے فرمایا فَذَرَبْنَا لَا ذَعْلِهِم فِي الْكَحْفِ سِنِينَ عَذَبًا رَبُّ الْعَالَمِينَ نے فیصلہ کر لیا ایک تغیر عرصے تک انہیں سلائے رکھا جائے سونے دیا جائے تاکہ جب اشرار کا دور ختم ہو تو پھر ہمیں اٹھائیں اور پھر انہیں کی زبان سے قلمہ حق بلند کروائیں جائے سو سو رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں حق تعالیٰ کی طرف سے وہیں پہنچائی جا رہی ہے بھوتے ہوئے سورت کرنے ان کے چہروں پہ ڈال کے جاتا ہے ان کے چہروں کو کندن بنا کے جاتا ہے رب العالمین نے فرمایا نقلبهم ذات الیمینی و ذات الشمال ہم تو ان کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے دائیں پہلو پہ سوئے ہوئے تھک جاتے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر لچا دیتے جب بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر سلا دیتے تین سو نو سال گزر گئے کتنے تین سو سلاسہ میں تین سنین وزدادو تسعہ تین سو نو سال گزر گئے یہ سونے والے زندہ ہیں فوت نہیں ہوئے فَذَرَبْنَا لَا آزَانِهِمْ فِي الْكَحْفِ سِنِينَ عَادَدًا سوئے ہوئے ہیں تین سو مَا لُوكُ رَبُّ الْعَالَمِينَ نَيْ فَرْمَایَا اب ہم نے اپنی حکمت کے مطابق اُٹھا دیا تاکہ ذرہ بات آگے بڑھے لِيَةَسَالُو بَيْنَهُمْ ذرہ بات آگے بڑھے تین سو نو سال کے بعد اُٹھ بیٹھے ہیں قَالَ قَالَ قَائِلُمْ مِّنْهُمْ قَمْ لَبِسْتُمْ اُن میں سے ایک نے کہا کتنی دیر سوئے ہیں قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمُ جواب دیا آج تو بڑی غفلت ہوگئی شاید پورا دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ آرام کیا ہے حالانکہ تین صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ سوئے ہیں اللہ کے دوست یا اولیاء اکرام جواب دیتے ہیں لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمُ پورا دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ اللہ کے ولی معلوم ہے کہ کتنی دیر سوئے ہیں معلوم نہیں ہے نہ انہیں جب ہی تو کہا دن پورا سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ اب یہ سمجھانے کی ضرورت ہے مزید دلائل دینے کی ضرورت ہے اس پر کہ اولیاء اکرام وہی جانتے ہیں جو انہیں اللہ بتائے اور جو اللہ نہ بتائے وہ نہیں جانتے قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمُ کراچی کے دوستو ایک تو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ والے اللہ ملغیوب نہیں ہوتے اللہ ملغیوب اللہ کے سوا کوئی نہیں اور دوسری یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ والے وہی سنتے ہیں جو سنایا جائے رب العالمین کی طرف سے جو بات انہیں سنوائی جائے وہی سنتے ہیں وہ نہ سنائے تو زندہ نہیں سنتے ہیں فنکار مردوں کو سناتے ہیں یہ کہتے ہیں مردہ بھی سنتے ہیں یہاں قرآنِ قریم نے بتایا ہے کہ یہ زندہ ہونے کے باوجود نہیں سن پائے وہی سنتا ہے جسے وہ سنائے میں تو کہتا ہوں یہ سو تو رہے ہیں نا وہ نہ سنوائے تو جاگنے والے بھی نہیں سنتے ہیں شاہ جی مرہوم سے کسی نے پوچھا تھا شاہ صاحب مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں پنجاب میں ایک مقام پر جلسہ تھا یہ جھگڑا چل رہا تھا وہاں ایک پارٹی کہتی تھی مردے سنتے ہیں دوسری کہتی تھی نہیں سنتے ہیں مسلمانوں کے فطرت میں جد و جہد ہیں یہ کفر کے مقابلے میں ہو تو ہر وقت جہاد میں مصروف رہتا ہے اور جب کفر سامنے نہ ہو تو طبیعت تو وہی ہے جب دشمن سامنے نہ ہو تو پھر آپس میں لڑتا ہے لڑتا ضرور ہے اور پنجاب والوں کا تو زوخی عجیب ہے میں کہا کرتا ہوں فرنٹیر والے اور بلوچستان والے مرغ اور بٹیر لڑاتے ہیں پنجاب والے مولوی لڑاتے ہیں کراچی والے بھی اسی طرح کرتے ہیں مولوی لڑاتے ہیں کوئی مسئلہ بیچ میں پیدا کر دیا اس پہ تنازہ کھڑا ہو گیا کبھی ان کا مولوی آیا کبھی ان کا مولوی آیا یہ فری سٹائل ہوتا ہے ان کی چونچ سے چونچ لڑتی ہے اور ان کو تسکین ہوتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی علاقہ میں تشریب لے گئے ایک صاحب نے کھڑے ہو کے کہا شاہ جی تقریر بعد میں ہوگی پہلے یہ بتا دیجئے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کیوں کوئی خاص کام ہے ان سے تو کارِ زمیرہ نکو ساختی کے باعسمانیز پر داختی زندو کے مسائل تم نے حل کر لیے ہیں کہ قبرستان کی فکر ہو گئی ہے تمہیں اس نے کہا جے کام تو کوئی نہیں ہے مردو سے یہ تو میں بات پوچھ رہا ہوں آپ سے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں کچھ لوگ نہیں کہتے کچھ کہتے ہیں نہیں سنتے آپ کی زبان سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے شاہ جی مرہوم نے فرمایا اچھا تو یہ بات ہے میاں یہ سوال و جواب کی بات نہیں ہے جھڑڑنے کی اور تقرار کی بات نہیں ہے اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو سامنے آنے والی حقیقت ہے مشاہدے میں آ جائے گی جب کل مرو گے تو پتہ چل جائے گا سنتے ہوں گے تو سن لے نا نہ سنتے ہوں گے تو چھپ کر پڑے رہے گا جواب یہ ایسا زافرانی تھا کہ سامین ہنس دیئے پھر آہ سرد لی اور فرمانے لگے سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے تم مردو کی بات کرتے ہو میری تو زندہ بھی نہیں سنتے چالیس سال سے میں اس زندوں کے قبرستان میں ازانیں دے رہا ہوں اور جس درد دل سے جس سوز جگر سے میں نے انہیں قرآن سنایا ہے اگر اس درد دل سے میں ستاروں سے گویا ہوتا تو ٹوٹ کر میرے دامن میں آ پڑتا اگر درختوں سے مخاطب ہوتا تو لشکر بن کر میرے پیچھے دھوڑتے سرسر کو سناتا تو شوخیاں بھول جاتی ہیں سبا سے مخاطب ہوتا تو لطافتیں فراموش کر بیٹھتی ہیں سمندروں سے مخاطب ہوتا تو کناروں سے اچھل پڑتے دھرتی کو قرآن سناتا تو اس کے سینے میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے لیکن میں نے ان چلتی پھرتی لاشو کو قرآن سنایا ہے یہ توافو کے گانے سن کر جھونتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں تم مردوں کی بات کرتے ہو میری تو زندہ نہیں سنتے تو یہ اسی کے اختیار میں ہے دوستو مولوی صاحب کے سامنے اور کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا بچارہ اسی پہ ہی سارا زور لگا رہا ہے جس سرزمین پر اسلام دشمن فتنے پھل پھول رہے ہیں اور کس حد تک پھل پھول رہے ہوں کہ عیسائیت چرچ کی رپورٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کامیابی اس سرزمین پر ہوئی ہے تقسیم کے وقت تقسیم کے وقت ان کی تعداد چند ہزار تھی آج ان کی تعداد لاکھوں پہ مشتمل ہے کیوں کہ ادھر مذہب کے حوالے سے تنازعات روز افضل ہیں کبھی کوئی مسئلہ ہے کبھی کوئی مسئلہ ہے مولوی صاحب نے فیصلہ کیا ہے سوائے اپنے کسی کو مسلمان رہنے ہی نہیں دینا یہ مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ پہ اللہ کی قرورو رحمتے ہوں کروٹ کروٹ اللہ انہیں سکون نصیب فرمائے انہوں نے ایک بے لوس جماعت ایک بے ریار بے لوس لسکر کھڑا کیا ہے جو پوری دنیا میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے تقاضے پورے کر رہا ہے افریقہ کے جنگلات میں یورپ کے جگمگات شہروں میں اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے مولوی نے کہا یہ بھی گستہ فیصلہ کیا ہے ایک مولوی صاحب خود اور دوسرا اس کا وہ مرید جو کبھی تیجے کے عنوان سے کبھی ساتے کے عنوان سے کبھی جمراتے کے عنوان سے کبھی کل شریف کے عنوان سے کبھی کونڈے کے عنوان سے کبھی گیاروی کے عنوان سے تنو تازہ پلیٹ پیش کرے ایک وہ عاشق رسول ہے ایک خود مولوی صاحب عاشق رسول ہے باقی ساری دنیا فارغ مسجدوں سے پہلے محبت تقسیم ہوتی تھی اب نفرتیں پھوٹ رہی نیو جنریشن درتی ہے اور مولانا صاحب جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو انتظار ہوتا ہے کہ کس پہ کفر کا فتوہ لگتا ہے اتنے فستے ہو گئے ہیں یہ فتوے کفر کے مولوی صاحب یوں تقسیم کرتے ہیں جیسے کھیر تقسیم کر رہے ہیں پنجاب کے ایک مولوی صاحب نے فتوہ دیا دیووندی سے ہاتھ ملانے سے ہی بیوی طلاق ہو جاتا ہے پہلے تو اور بہت سے فتوے دی لوگ انہیں مانا نہیں کہا چندت حرام ہو جائے گی لوگ انہیں کہا کوئی بات نہیں کہا جہنم میں جاؤ گے دیووندی کو سلام کیا تو لوگ انہیں کہا جا مر ہم کریں گے جب اور کوئی حربہ کارگر نہ ہوا تو پھر آخری حربہ استعمال کیا اگر دیووندی کو تم نے سلام کیا اور ہاتھ ملایا تو بیوی طلاق ہو جائے گی اب دیکھو لوگ انہیں کہا عجیب مسئیبت اگلے دن کوئی مند چلا پہنچ گیا مولوی صاحب اسے جانتے نہیں تھے اس نے دور سے کہا السلام علیکم مولانا نوٹ بھی نکالا نظرانہ پیش کرنے کے لیے مولانا صاحب تو کھڑے ہو گئے وہ علیکم السلام اب برخوردار کیسے ہیں آپ بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دجا بگا اس نے کہا جی بس خیریت سے ہوں ٹھیک ہوں یہ قبول فرمائیے مولانا کیسے بزاد ہیں مولانا نے بھرپور مسافہ کہاں محالکہ کر لیا اس نوجوان نے کہا حضرت آپ نے کل خطبہ میں بہت اچھی تقریر فرمائیے میرے تو دن میں اتر گئی ایمان تازہ ہوا آپ نے فرمایا تھا کہ کسی دیوبندی کو سلام کا جواب دیا جائے یا ہاتھ ملایا جائے تو بیوی طلاق ہو جاتی ہے نہ چیز تو دیوبندی ہے ہی سلام کا جواب بھی دے دیا آپ نے مسافہ تو کیا محالکہ کر لیا تو اب آپ سے تو فارغ ہو گئی میرے حوالے کر دیں یہ فتوے تقسیم ہو رہے ہیں اس ملک یہ فتوے تقسیم ہو رہے ہیں اس ملک میں عزیز دوست اور وہ چلے گئے فتوہ دینے والے جنہوں نے اسی کراچی کے خالق دینا حال میں گوج کر کہا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے وہ امکرداروں کو بدنام کرنے کے لیے جبہ و دستار خریدے گئے جبہ و دستار خریدے گئے کہ تم اپنی دینی حیثیت کے حوالے سے ان کو گستاخ رسول کو اسماعیل شہید کو کہو یہ گستاخ رسول تھا محمود حسن دیوبندی کو کہو کہ یہ تو گستاخ تھا تھا انگریز کو کہو کہ یہ تو گستاخ تھا شاہ اسماعیل شہید گستاخ تھا جس نے احلاء کلمت اللہ کے لیے جان عزیز کا نظرانہ پیش کیا وہ گستاخ اور جن کی لائف ہسٹری ڈائننگ روم سے شروع ہو کر ڈائننگ روم پہ فنش ہوتی ہے یہ عاشق میرے عزیز دوستوں نوجوانوں نے فرمایا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں یا شاید پورا دن سوئے ہیں آج تو بڑی گفلت ہوگی لیکن کچھ تھوڑا سا اختلاف ہونے لگا کچھ نے کہا پورا دن سوئے ہیں کچھ نے کہا نہیں آدھا دن سوئے ہیں فرمایا قَالُوا رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ بیس و تقرار کی ضرورت نہیں جس نے سلایا وہی جانتا ہے دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے بات ستم کر دی قَالُوا رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ بیس و تقرار نہیں چاہئے نہ ہم اپنی مرضی سے سوئے تھے نہ اپنی مرضی سے اٹھے جس نے سلایا تھا وہی جانتا ہے کہ کتنی مدد سوئے ہیں فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينزل ايها ازقى طعاما فليعتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا ہم میں سے کوئی ایک جائے شہر سے کھانا لے کر آئے خالی ہاتھ نہ جائے توسے لوکے جائے بھیق نہیں مانگنی خرید کر کے لانا آئے اللہ والے کبھی بھیق نہیں مانگا کرتے وہ کمالِ تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے دستِ طلب دراز نہیں کرتے اور یہ اللہ والے اس دور کے حادثے نظر اللہ نیازے ہو سکتے ہیں آپ کے نزدیک یہ مجذوب ہیں بڑے مجذوب ہیں جی پہنچے ہوئے ہیں اور کھانا لیتے وقت یہ بھی تاقید کر دی جئی ذرا سوچ سمجھ کر کھانا لیا جائے کسی مشرق پلیب کے نافاک ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا نہ لے کے آئے کسی موحد کے ہاتھوں کا کھانا لائیے گا اور یہ بھی کوشش کیجئے گا کہ آپ کو کوئی پہچان نہ سکے ذرا بچ بچا کے احتیاط کے ساتھ جائیے گا اور آئیے گا ایک نوجوان پاکٹ منی لے کر جوانا ہوا غار سے باہر نکلا تو نقشے بدلے ہوئے جہاں پہلے درخت تھے وہاں نہیں جہاں پہلے کچھ نہیں تھا وہاں درخت نقشے بدلے ہوئے شہر کے قریب گیا تو ایک عظیم آبادی پہلے جہاں چند گھر تھے وہاں بے شمار آبادی اپنی دانست میں ایک تباہ کے پاس پہنچا ایک ہوتن والے کے پاس پہنچا جس کے چہرے پہ ایمان چمک رہا تھا اس کو جا کے پیسے دیئے اور کھانا طلب کیا اس نے جب شکہ دیکھا تو تین سو سال پرانا تھا دقیہ نوس کی اس پہ مہر تھی ہوتل والا کبھی سکہ دیکھتا ہے کبھی سکے والے کو دیکھتا ہے وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں وہ کبھی اس کو کبھی اس کے سکے کو دیکھتا ہے کہنے لگا نوجوان یہ کوئی پرانا خزینہ ہاتھ آگیا ہے تمہارے تین سو سال پرانا سکہ لے کے آئے ہو جو رائے جو الوقت سکہ ہے وہ لے کے آؤ تو میں تمہیں کھانا دوں یہ تو تین سو سال پرانا سکہ ہے مطروق ہے نوجوان نے کہا کل تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج یہ تین سو سال پرانا ہو گیا ہے خوپری میں تمہارے دماغ ہے یہ جو موہد ہوتے ہیں ذرا جلالی بھی ہوتے ہیں جی بات بڑی دو ٹوک کرتے ہیں من مناتے نہیں ہیں کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج تم کہتے ہو یہ تین سو سال پرانا ہو گیا ہے خواب میں ہو یا جاگ رہے ہو اس ہوتل والے نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اسی زمانے کے ہیں جس زمانے کا یہ سکہ ہے نوجوان نے کہا اس میں کوئی شک ہے آپ کس دور کی جنس ہیں اس نے کہا میں جس دور کی ہوں یہ بعد میں بتاؤں گا بازو پکڑ لیا اس کے ذہن میں وہ نوجوان آگئے جو دکیانوس کے زمانہ میں روح پوش ہو گئے تھے پوری قوم میں جنہیں تلاش کیا تھا اور ہاتھ نہیں آئے تھے وہ کہانی اس کے ذہن میں بیدار ہو گئی کہنے لگا لگتا ہے تم انہی نوجوانوں میں سے ایک ہو جو دکیانوس کے سامنے جنہوں نے حق و صداقت کی آواز بلندی تھی اور پھر گم ہو گئے تھے پوری قوم انہیں تلاش کرتی رہی ہاتھ نہ آئے پکڑ لیا ادھر نوجوان کو پکڑ لیا اور ادھر اللہ کی شانے اب اقتدار پہ وہ تھا کہ جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا تھا یوم آخرت پر جس کا ایمان تھا مرنے کے بعد زندہ اٹھنے پر جس کا ایمان تھا لیکن قوم میں سے کچھ ترقی پسند جیسے اثر حاضر میں کچھ ترقی پسند ہے وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کون اٹھے گا یہ تو مولویوں کے ڈھکوصلے ہیں ہاں جی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے کسی پرانی قبر کو کھو دے تو صحیح دیکھو ہڈیوں کا بھرکس نکڑا ہوا ہے اور یہ مولوی کہتے ہیں تم بعد میں زندہ ہو کے اٹھو گے سب کہانیاں قرآن پاک نفرمائے لم يكن نطفة من منی يمنع ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والانفا أليس ذلك بقادر على أن يحیي الموتا موت کے بعد زندہ اٹھنے پر یقین نہیں تو کبھی سوچا تُو نے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے تیرا وجود کہاں تھا آج آنکھوں کی چمک تجھے اچھی لکھتی ہے بالوں کی سیاہی پہ دل پھینکتا ہے جسم کی چمک دمک پہ جان دیتا ہے جسامت کی موضونیت تجھے اچھی لگتی ہے لیکن غور کیا تُو نے کہ یہ سب کیسے بنا ایک قطرہ ناپاک سے ہم نے تیرا وجود بنایا اتنا ناپاک قطرہ کے وہ اگر تیرے کپڑوں پہ لگ جائے تو نفرت کرتا ہے اس قطرہ ناپاک سے ہم نے تجھے انسان کامل بنایا تُو نہیں تھا ہم لے آئے پھر جب تُو نہیں ہوگا پھر لے آئیں گے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ لوگوں کے وہ جزدہ شناس وہ خدا شناس حکمران عین اس وقت سجدے میں رو رہا ہے اور حق تعالیٰ کی حضور دعا کر رہا ہے الہ العالمین موت کے بعد زندہ اٹھنے پر کوئی برہان عطا فرما کوئی دلیل عطا فرما اتنے میں قوم اس نوجوان کو پکڑ کے لے آئی ایک عظیم الشان اجتماع ہو گیا یہ باہر آیا لوگوں نے ساری کہانی دہرا دی سکہ بھی پیش کیا سکے والا بھی پیش کیا اس حکمران نے اس نوجوان کا بازو پکڑ کر جب حالات سنے تو پھر دنیا کے سامنے اسے پیش کیا لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا جو رب العالمین جو قادر مطلق تین سو نو سال تک زندوں کو سلانے کے بعد زندہ اٹھانے پر قادر ہے وہی قادر مطلق موت کے بعد بھی زندہ اٹھانے پر قادر ہے قادر ہے کہ نہیں جن کے مقدر میں تھا انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی اور ایک ایسا سال معاشرہ ترتیب پایا ایک ایسا عجلانہ معاشرہ ترتیب پایا ہے کہ جس میں حق و صداقت کی روشنی تھی چند نوجوانوں نے سرات مستقیم پر چلتے ہوئے استقامت کا مظہرہ کیا انقلابہ اس میعار پر پورے اترنے والے ہیں حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آج دن کی گفتگو میں بھی میں نے اسی زمن میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات ارض کر دی تھی کہ حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سراتِ مستقیم پر چلتے ہوئے استقامت کا مظہرہ کیا اللہ نے ان پر قرم کیا وہ خط لکھتے تھے تو دریاء تعمیل کرتے تھے وہ پیغام دیتے تھے تو ہمائیں غلامی کرتی تھی وہ جنگلوں کی طرف رخ کرتے تھے تو درندے ان کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سمندروں اور دریاؤں کی طرف لپکتے تھے تو موجیں راستہ بنایا کرتی تھی بھڑکتی ہوئی آگ میں پانی کی ایچ لگ پھینکتے چلو پھینکتے تو شوڑے ٹھنڈے ہو جاتے تھے میں اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے جب تجزیہ کرتا ہوں تو پھر ماضی قریب میں بھی کچھ ایسے کردار گزرے ہیں کہ جنہوں نے تاغوتی قوتوں کے سامنے سینہ تان کر کلمہ حق بلند کیا اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ سرات مستقیم کی بات کر رہا ہوں تو سرات مستقیم کا مصنف بے ساختہ یاد آیا معلوم ہے آپ کو سرات مستقیم کا مصنف کچھ دیر تو چپ رہنا تھا نا میں پڑے لکھے حضرات سے پوچھ رہا ہوں تم جیسے دیوانوں سے تو نہیں پوچھ رہا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالیٰ لے سرات مستقیم کے مصنف ہیں اور تقویت العیمان کے بھی مصنف ہیں درباری معلومی ادھار کھائے بیٹھے ہیں شاہ اسماعیل شہید کے پیچھے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دیکھو جی یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا یہودیوں کمبختوں کی عادت ہوا کرتی تھی کہ اپنی مقصد کی بات نکالنے کے لیے تورویت میں سے وہ عبارت پڑتے تھے جو ان کا مطلب پورا کرتی تھی اور دوسری عبارت پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے جس عبارت سے ان کا مقصد پورا ہوتا تھا وہ عبارت لوگوں کو دکھا دیا کرتے تھے ایک صاحب نے فرمایا میں تو قرآن کریم کی اس عید پہ عمل کرتا ہوں کہ لا تقرب السلات قرآن کریم نے فرمایا ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس سے کہا گیا کہ وہ انتم سکارہ کہا ہے قرآن کریم میں کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ نشے میں آدمی بدحواس ہوتا ہے خدا سے خیر مانگنے کے بجائے شر مانگ بیٹھے خدا سے خیر مانگنے کے بجائے شر مانگ بیٹھے آبادی مانگنے کے بجائے بربادی مانگ بیٹھے تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ وہ انتم سکارہ پڑھتے نہیں اور لا تقرب السلات کی رکھ لگا رکھی ہے اس نے کہا وہ انتم سکارہ بعد میں پڑھوں گا پہلے لا تقرب السلات پہ تو عمل کر لوں کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے قرآن کی یہ آیت نہیں ہے اس پہ پہلے عمل کر لوں پھر آگے سمجھوں گا چونکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے نماز کے قریب مت جاؤ میں پہلے اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں اس بدنیتی کا کوئی علاج ہے اسلام کے ان مائے ناز سپاہیوں کے کردار کشی کے لیے ان کی عبارتوں کو توڑ کر پیش کرنے والے ان سے اپنا مقصد نکالنے والے ان سے پوچھئے کہ تم نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی دین کے نام پر تو اتنے پل گئے ہو کہ چھوٹی موٹی گاڑیاں نہیں اٹھا سکتی پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں کے موٹر دیرج کو لکھنا پڑا جاپان کی کمپنیوں کو کہ جو کاریں ادھر بھیجو ذرا ان کے گیٹ کھلے بنایا کرو کہ یہاں کی گدی نشین گھوچ نہیں سکتے ان میں میں بتایا کرتا ہوں دوستوں کو باہر کے ایک سفر کے دوران میرے جہاز میں پاکستان کے گدی نشین صاحب تشریف فرما تھے پہلے تو میں نے ان کو نہیں دیکھا اس لیے کہ سارے چار سو مسافروں کا جہاز تھا اب مجھے کیا معلوم ان سارے چار سو میں کون کون تشریف فرما ہے فریک فرٹ جا کر مسافر اتر گئے جہاز کچھ خالی ہو گیا تو اب میں نے دیکھا کہ ایک حضرت صاحب تشریف فرما ہے یا اللہ جہاز کی دو سیٹیں بیچ میں جو ایک وہ پارٹیشن لائن ہوتی ہے وہ ہٹا دی گئی تھی دو سیٹوں میں تشریف فرما ہیں اور کھب کے بیٹھے ہیں دو سیٹوں میں بھی کچھ ادھر سے شکم مبارک نکلا ہوا ہے کچھ ادھر سے شکم مبارک نکلا ہوا ہے یوں تشریف فرما ہے میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک انگریز بیٹھا تھا ایک گولہ بیٹھا تھا یہاں سے روانہ ہوئے تو اس نے بہت سارے سوالات کی اسلام کے متعلق جب فریک فرٹ سے ہمارا جہاز پرواز کرنے لگا اس کی نظر بھی پڑ گئی شخصیت پر مجھ سے کہنے لگا یہ بھی آکھ تھا یہ ایٹم بھی اسلام کے خاتے میں میں نے کہا میرے بلاک میں گھسا ہوا تو ہے لیکن ہے تمہارا بوتا اسلام میں اس سائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام تو اتنا نازک دین ہے دوست اسلام کے نزاکت تخیل کا یہ عالم ہے اسلام کا میجار اتنا بلند ہے اور نفیس ہے کہ حافظ الحدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے گورنر بنائے گئے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں اور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حج کے سیزن میں حکم دیا کرتے تھے اپنے گورنروں کو حج کے موقع پر ذرا مکہ میں آؤ میں تمہارا جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ گورنر بننے کے بعد کہیں تم بدل تو نہیں گئے شام سے فلسطین سے بحرین سے عراق سے مصر سے ایران سے گورنر چلے آتے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں ان کا تجزیہ کرتا اسی قطار میں جائزہ لیتے ہوئے فاروق عاظم کی نظر بحرین کے گورنر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹک گئی فرمایا ابو حریرہ آج میں تمہیں پہلے کی بنسبت ذرا صحت مند محسوس کر رہا ہوں اہلِ دانش اہلِ نظر صحت مند تاند نہیں نکل آئی تھی جیسے اثر حاضر کے گذی نشین تاند نہیں نکل آئی تھی کہ نیچے سے تانگیں یوں نظر آتی ہیں جیسے بوری کو تانگیں لگی ہوئی ہوں کارٹون جا رہا ہو جیسے صورت حال یہ تھی کہ پہلے پسنیاں نکلی ہوئی تھی اب ذرا چھپ گئی تھی پہلے ذرا ہڈیاں نکلی ہوئی تھی اب ذرا چھپ گئی تھی ذرا بیلنس جو جسم کی ساخت تھی وہ بیلنس برابر ہو گیا فاروق عاظم کی باریک بین نگاہوں نے اسے بھی محسوس کی فرمایا ابو حریرہ پہلے کی بنسبت آپ ذرا سے حتمن نظر آتے ہیں آپ کو تو رسول اللہ کی امت کی نگہداشت اور فکر میں پہلے سے زیادہ سوک جانا چاہیے تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے فرمانے لگے امیر المومنین آپ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانے تھا کہ میں نے کس دور میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کو اپنایا ہے میں نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر نفس کشی نہیں نفس پروری نہیں سیکھی نفس کشی سیکھی ہے یاد ہے آپ کو وہ دن جب سہنِ مسجدِ نبوی میں میں گر پڑا تھا اور آپ اردہ گر جمع ہو گئے تھے کوئی کہتا تھا رجل مسہور بچارے پہ جادو تو نہیں کر دیا گیا کوئی کہتا تھا مرگی کا دورہ تو نہیں پڑ گیا حلقِ بَاللَّهِ مَا هِيَ بِي إِلَّا الْجُو خدا کی قسم نہ مجھ پہ سہر تھا نہ مجھ پہ مرگی کا اثر تھا کئی دن کے مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے اتنی نقاحت ہو گئی تھی کہ میں نلکھڑا کی گر پڑا تھا میں نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر نفس کشی سیکھی ہے نفس پروری نہیں سیکھی بات صرف اتنی ہے کہ پہلے مسلسل کئی دنوں کا فاقہ رہا کرتا تھا اب جب گورنر بنا کے لائے گیا ہوں تو اب کبھی نانِ جمین دونوں وقت میں یہ سر آجاتا ہے یہ سر سر جمین ہے بہت شاداب علاقہ ہے یہاں کے پھل فروٹ کھا لیتا ہوں تو ذرا پسلیاں چھپ گئی ہیں اور کوئی بات نہیں ہے نفس پروری نہیں کرتا ہوں عیاش نہیں ہوں الحمدللہ اس کے لئے آپ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو حریرہ تیری دیانت پر اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں میں بھی تیری دیانت پر مکمل اتمنان کا اظہار کرتا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول کی امت جنگے داست میں تجھے پہلے سے زیادہ سوک جانا چاہیے تھا یہ شہت مند ہونا مجھے گوارہ نہیں ہے میں تجھے گورنری سے بازول کرتا ہوں تاکہ آنے والی دست نے ہمیں تانہ نہ دے کہ رسول اللہ کے شاہردو نے اپنے جسم و جان کو پالنے کے لئے حکومتیں حاصل کی آپ سمجھے کسی؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ یہ سوچنے لگے تھے کہ جتنی فدوحات ہیں وہ اس شخص کی مرہون میں نبیتے تھے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان پہ جاتا ہے فتح ان کے قدم چونتی ہے تمام کامیابیاں اس شخص کی وجہ سے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محضور کر دیا انہیں فرمایا کسی فرد کی وجہ سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل ہوتی ہے جب تک ہم رسول کی اطاعت کے میجار پر پورے اترتے رہیں گے خالد بن ولید کے بغیر بھی وہ ہمیں کامیابی عطا کریں گا اسلام شخصیت پرستی کو نہیں نوارہ کرتا دوست اور نہ پیٹ پرستی کو گوارہ کرتا تمہیں تو اسلام نے اتنا پہلا ہے ماشاءاللہ اللہ کرے زورے کیا ہے جی وہ شیر اللہ کرے زورے بیان اور زیادہ کچھ ایسا ہے نا میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے زورے بطن اور زیادہ اسلام نے تو اتنا پہلا ہے آپ کو لیکن تم نے اسلام کے لئے کتنی قربانیاں دی تحریک تحفظ ختم نبوت نے قربانیاں بتاؤ یہ کل کی بات ہے مستر پارک میں کانفرنس ہو رہی تھی جی میں خود چل کے گیا تھا ایک شخصیت کے پاس ہم نے کہا آئیے آپ عاشق رسول کہلاتے ہیں ہم تو گناہگار لوگ ہیں ہم تو خطاکار لوگ ہیں آئیے آپ کے معشوق کی عزت کا سوال ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچہ موچا کرنا ہے آئیے مولانا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ آپ کے ہوں ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں یہ پرچم ہم مل کے اوچھا کریں مولانا صاحب نے تازہ دم پان اپنے موہ میں پھوستے ہوئے فرمایا اس سرسلے میں میں ممشن کروں گا تو پھر جواب تھونا وہ مشورہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں خدا انخواستہ الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہم الزام تراشی کیا کرتے ہیں یہ زندگی تو چار دنوں کا کھیل ہے ختم ہو جائے گی اللہ کی عدالت میں ایک ایک جملے کا حساب ہوگا ہم سوچ سمجھ کے بولا کرتے ہیں انکار کر دیا انہوں نے ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرنے سے حالکہ اس میں نہ جان جا رہی تھی نہ کوئی پھانسی آ رہی تھی اسلام نے تو تمہیں اتغاف پالا کہ سائل سمحالا نہیں جاتا تم نے کتنی قربانیاں دیا ہیں اسلام کے لئے تحریک تحفظ ختم نبوت میں اپنی قربانیاں بتاؤ تحریک تحفظ ناموس صاحب اور اہل بیت میں اپنی قربانیاں بتاؤ تحریک اشاعت توحید و سنت میں اپنی قربانیاں بتاؤ نہیں کوئی قربانی البتہ یہ قربانی ہے کہ ازان میں نلاوٹ کر دی سرے لگانے کا ایک انداز پیش کیا ملت کے سامنے درود و سلام وہ جو امت پڑتی آ رہی ہے چودہ سو سال سے وہ پسند نہیں آیا دل کو نہیں لگا اپنا ایک انوخہ درود و سلام پیدا کیا جو میوزیکل پوائنٹ پہ پورا اترتا ہے جو پڑھا کم جاتا ہے گایا زیادہ جاتا ہے وہ درود و سلام پیش کیا اسلام کے عرق اسلام کے ارکان جو چودہ سو سال سے یہ امت پیش کرتی آئی ہے اور سنتی آئی ہے اس میں اضافہ کیا کہ گیارویں شریف بھی اسلام کا ایک رکل شریف نماز شریف نہیں روزہ شریف نہیں زکاة شریف نہیں حج دیکھیں شیطان کتنا ملعون ہے بھئی مان اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ شریف ہیں اور اللہ کے جتنے فرائض ہیں وہ ہم پہ اللہ نے جو مقرر کیے ان کے شرافت کا کوئی میعار نہیں نہ روزہ شریف نہ نماز شریف نہ حج شریف نہ اور فلانا شریف اور فلانا شریف میرے عزیز دوست شاہ شہید رحمت اللہ تعالیٰ کا کردار سرات مستقیم کے مصنف کا کردار آپ کو سرات مستقیم کی دعوت دیتا ہے کسی صاحبِ نظر نے شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے ایک پتھر پر یہ عبارت لکھ دی ہے اللہ جب کبھی آپ کو لے جائے ہزارہ دویجن میں تو بالاکور ضرور جائیے گا بالاکور ضرور جائیے گا شاہ شہید رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر میں جب بھی جاتا ہوں ہزارہ دویجن کے سفر میں تو ترجیحی بنیاد پر ضرور جاتا ہوں وہاں ہم تو بیسے بھی اللہ والوں کے قبروں پہ جاتے ہیں وہاں جا کر رسالے سواب کرتے ہیں اور وہاں نفس کو سمجھاتے ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ نہیں رہے تو تم کس باغ کی مولی ہو لاہور جاتا ہوں تو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جاتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قبرستان میں جایا کرو قبریں تمہیں موت کی یاد دلائیں گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے ایک نوجوان نے کہا ذرا جیب بھر گئی ہے تکبر آ گیا ہے علاج چاہتا ہوں کوئی وظیفہ بتائیے فرمایا روزانہ یا ہفتے میں تین بار یا ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان چلے جایا کرو کیسے دولت مندوں اور حسینوں کی مٹی پڑید ہو رہی ہے ہم جاتے ہیں شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جاتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عبداللہ بن زبیر تخت ادار پہ لٹکتے ہیں کسی صاحب نظر نے ان کی قبر کو یہ عبارت لکھ دی ہے فرمایا اے زبیہ اللہ اسماعیل ما اے زبیہ اللہ اسماعیل ما شد ندایت سور اسرافیل ما خون خدرہ در کھو کھو سا ریخ لیک بیجے حریت در ہند بیخ اللہ کے راستے میں زبا ہو جانے والے ہمارے پیارے اسماعیل تیری صدائے حریت نے تو برے سغیر میں غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا جو موت سے ڈرتے تھے موت ان سے ڈرنے لگی تُو نے اپنے خون جگر کا می برسا کر تُو نے اپنے خون جگر کی برساک برسا کر بالا کوٹ کے ذروں کو تو رنگین کر دیا لیکن اسماعیل اللہ کے فضل و کرم کی گھٹا برسے تیرے مرقد پر کہ تیرے خون کا ایک ایک کترہ تحریک آزادی کا عنوان بن گیا نعرہ تنفیر علماء حق مجلس تابل قوکان سنت شہدائی ملاکوش عبد مولانا سید عبد المدید شاہدام نبی آج تحریک آزادی کا ہیرو انہیں ثابت کیا جا رہا ہے جن کی کنٹیبیوشن یہ ہیں کہ وہ انگریز کے وفادار تھے اور انگریز کے وفادار ہیں اس ملک کی کیسی رہی تھی جو انگریز کا دشمن ہو اس پہ غداری کی مہر سبت وہ ملک دشمن ہے وہ اسلام کا بھی دشمن ہے نمالوں اس پہ کیا کیا انزامات لگتے ہیں میرے عزیز دوستو یہ ہیں وہ کردار سرات مستقیم پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے جن کی قربانیوں کی بدولت جن کے عیسار کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں ساس لے رہے ہیں سرات مستقیم کے میجار پر اترنے والے یہی کردار ہیں جنہوں نے انگریزی سیاست کا انگریزی تعلیم کا انگریزی تمدنکار انگریزی فکر کا تعاقب کرتے ہوئے فرنگی سیاست سے بغاوت کی فرنگی تمدن سے بغاوت کی فرنگی تعلیم سے بغاوت کی انگریزی نے کہا انگریزی پڑھو گے تو ترقی کرو گے اور جادہ سداکت پہ چلنے والے انمت والوں نے کہا محمد عربی کے علوم کو سینے سے لگاو گے تو ترقی کرو گے انگریز نے انگریزی تعلیمات کے اداروں کو بنایا اور جادہ سداکت پر چلنے والوں نے قرآن و سنت کے علوم کی شما جلائی آج دونوں کے نتائج سامنے ہیں آپ کے یونیورسٹیوں نے جو جنس پیدا کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے اداروں نے جو جنریشن تیار کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں محسوس نہ کرنا بحمد اللہ تعالی ان اداروں سے آپ کو قرآن کوف نہیں ملے گی جہاں قائل اللہ اور قائل الرسول کے چراغ روشن ہیں جہاں تعلیمات مصطفی کا فیض جاری ہے وہاں آپ کو اسلح نہیں ملے گا انشاءاللہ یہاں لائبریریاں تفاصیل سے بھری ملے گی احادیث کی کتب سے بھری ملے گی تاریخ کی کتب سے بھری ملے گی اصول اور فقہ کی کتب سے بھری ملے گی اور یونیورسٹیوں نے ہاسٹلز کمرے اسلحہ سے بھری بیل باٹم یونی فارم میں بڑے ہوئے بال جیسے جنات کے ہوتے صرف پراندے کی کمی ہے اور حالیہ رپورٹ کے مطابق اس ملک میں کئی لاکھ گریجویٹ لاجوان ایسے ہیں کہ جو بے روزگار پھرتے ہیں جنہیں کوئی ملازمت نہیں ملتی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث پڑھنے والے پھر بھی غنیمت ہیں باوجود اس کے باوجود اس کے کہ امریکن لابی نے ایک پالیسی کے تحت علماء اسلام کو معاشی موت مارنا چاہا ان کو معاشی کے احتیاج میں مبتلا کر کے معاشرے میں غیر موثر بنانے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی ہے لیکن اس کے باوجود قرآن و حدیث کے علوم پرنے والے اللہ ان اداروں کو اپنے فضل و کرم کے سائے میں ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھے چتائیوں پہ بیٹھ کر پڑھنے اور پڑھانے والے پوری قوم کے محسن ہیں خدا کی قسم اگر ان اداروں سے قال اللہ اور قال الرسول کی روشنی نہ پھوٹتی تو نہ معلوم آج اس قوم کا کیا حشن حالت اب بھی کوئی اچھی نہیں ہے لارد مکالے کے نظام تعلیم نے جو تباہیاں پھیلائی ہیں اس کی صدا پوری قوم بھگت رہی ہے لیکن اگر کچھ بھرم باقی ہے تو وہ ان اداروں کی وجہ سے ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس سرزمین پر اس کا نام لیا جاتا ہو وہاں اس کا غزب رحمت سے بدل جاتا ہے ابھی کچھ ایسے مراکز ہیں جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدایں بلند ہوتی ہیں اور ہماری خطاؤں کو معاف کیا جا رہا ہے اللہ آپ کو توفیق اتا فرمائے ہم سب کو اللہ توفیق اتا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے علوم کی اس سما کو روشن رکھنے کے لئے اپنا خون جگر پیش کر سکیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد النبیجی الامی وعلى آلہی واسحابہی وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا تآخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسلنا على القوم الكافرین حای اللہ موسیقی